بلکل شریہ سیئر جو ہے ایک دم پرفیکٹ کیپٹنسی مٹیرل ہے اور جس طرح سے وہ کرتے بلے بازی میں بھی ذمہ داری اٹھاتے پورے میڈل آرڈر کی اور لیتے ہیں اپنے کندھوں پر ذمہ داری کی بھائی یہ ٹھیک ہے میں ہوں اور مجھے رن منانے اور انت تک مجھے میچ کو فینس کرنا ہے ایسی ان کی جو ہے ان کی اپروچ رہتی اور جس کے چلتے شریہ سیئرٹ نے کامیاب ہوئے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں انڈیا کے لیے بھی اور کولکاتا کے لیے بھی بٹ اگر رتک ہم بات کریں بانگلہ دیشی پلیئرز کی جب وہ ایبیلیبل ہوں گے تو کیا ان کو بھی بہت مس کر رہی ہے کیونکہ لٹن داس شاکب یہ دو ایمپورٹنٹ بانگلہ دیش کے لیاز سے بہت بڑی ہے فارم میں آپ یاد کریے مقابلہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوزار بائیس کا جب بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ میں میچ تھا وہ میچ میں دیکھی ڈی ایل ایس میتھڈ سے جیتی تھی بھارت یہ ٹیم کسمت تھی لیکن لٹن داس نے ارشدیب سنگھ کو بہت زیادہ جو ہے ان کے کھلاف رنز بنائے تھے اور سبھی کے کھلاف بہت رنز بنائے تھے لٹن داس نے تو اچھی فارم میں ہے بلے بازی پار بلے ہیں بہت اچھی لیکن فرگوسن آ جائیں گے تو آپ دیکھیں تو ویسے بیٹ ٹیم ساوڈی تو ویسی بھی چلتے انڈین وکیٹس پہ اور اگر فرگوسن آ جائیں گے تو وہ ایک بڑا ایک سیکٹر ثابت ہو سکتے انڈین وکیٹس پہ کھلنے کا اچھا نوباب ہے گجرات چاہ ٹائٹنز کے لیے بہت شاندہ گیم بازی کر کے دکھائی تھی انہوں نے تو ٹیم ساوڈی مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے ہی لوکی فرگوسن ہنڈڈ پرسنٹ پٹ ہوں گے ترانت وہ ریپلیس کر دیں گے یا پھر ہو سکتے آپ کو آنے والے مقابلوں میں بھی تھوڑا سا ہیر پھر آپ کو دیکھنے کو ملے ٹیم ساوڈی آپ کو ایک ایمپاکٹ پلیر کے روپ میں بھیج دکی ویسے بھی آپ سے مجھے پورے اور نہیں ڈلوان ہے آپ چار اور میں پچاس رنز کر رہے ہیں تو کب تک آپ ٹیم ساوڈی کے اوپر آپ اتنا بھروسے من ڈال دیں گے وہ کھلاڑی پکوم بھی نہیں کر پا رہا آج بیسے سنیل نرائن نے بھی چار اور میں چالیس رن دے دی اور اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے بھائی بنو کا رج راج پکشے کا اسیز میں کیسے پہلے آتے کے ساتھ ہی کاؤنٹر اٹیک کیا تھا بنو کا رج پکشے نے آتے کے ساتھ ہی step out کر کے سامنے چھکا لگایا پھر step out کر کے ایکسرا cover کے اوپر چوکا لگایا تو جانے کی ان کے دماغ میں صاف تھا کہ میں اس گینباز کو وکیٹ نہیں دوں گا اگر میں اس گینباز کو اپنے اوپر پریشر بنانے دیا پھر ٹیم کے اوپر پریشر بنانے دیا تو یہ اور دادا ہاں بھی ہوتا جائے گا ساتھ ساتھ اگر وہ اگر گینباز سنیل نرائن اگر اپر پریشر بنانے میں کامیاب رہتے اور دوسرے انڈ پیات ہے پھر ورون چکرورتی اور ورون چکرورتی پریشر بنانے دیا پھر تو کافی اتک چیزیں ختم ہو جاتی نرائن کو اب بلے باز سمجھنے لگ گئے ہیں اچھے طریقے سے بانوکر راج پکشت نے کوئی پرانے بلے باز نہیں ہے وہ بھی نئے ہیں کچھ سال پرانے ہی ہیں پر دیکھیں دیکھیں نرائن کو counter attack کرنے کا ہے ان کے خلاف runs بنانے کا سب سے بڑی رنیتی جو آج بانوکر راج پکشت نے دکھا یا تو دیکھیں ان کو attack کر کے کے لیے اگر آپ فس گئے تو آپ تو بلکل یا تو miss کر جائیں گے یا تو آپ آؤٹ ہو جائیں گے بلکل 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 اٹیک کر کے ان کی پوری line length کو change کیا جس کے چلتے نارائن economical ہمیشہ رہتے ہیں ان کا overall career بھی ہم دیکھ رہے تھے 6.5 کی economy ہے شاید پورے IPL career کی ایک دوسرے سے کچھ خاص رہے نہیں ہے اس کے باوجود بھی 6.5 کی economy یہ پتہ لگتا ہے کہ کتنا بڑا impact ہے بھئی بات ہے کہ midans کافی زیادہ کر دیتے وہ بھی ایک ایسے T20 format میں اور ابھی میرے کیعال سے وہ ILT20 league کھل رہے تھے بلکل اور وہاں پر کچھ ایک ایسا record انہوں نے بنایا تھا دیکھیں کونسی بات ہے آپ بتا دیجئے وہی بات ہے کونسی بات ہے ایک جو جو بند چکا وہی بات ہے وہی بات یہ ہے کہ سنیل نارائن نے وہی بات ہے I think وہ 7 over 7 maiden 7 wicket ایسا کچھ تھا ایسا کچھ 7 over 7 maiden اور 7 wicket ایسے ہی کارنامے کرتے ہیں دیکھیں اپنے دن پر یہ کھلالی 7 over 7 maiden 7 wicket کر سکتا ہے اور جس دن ان کا دن نہ ہو اس دن یہ کھلالی 3 over 4 اور میں 40 بھی مار سکھا سکتا ہے بلکل 3 over 4 اور میں 40 آج آپ نے پنجاب کے ایک بلے باز تھے پراب سمران سنگھ ان کے شورٹس دیکھے تھے مزا آگیا جب تا کہ کھلالی بلے باز ہی کر رہا تھا تو بہت میں تو کافی enjoy کر رہا تھا کیونکہ آتے کے ساتھ جب کوئی young talent ایسا آپ کو expose کرتا ہے champion گئن باز کو تو مزا آتا ہے ہمارا young talent ہے جب تک international cricket میں کچھا ہے اور Tim Saudi جو new zilind کے captain ان کو چھکے مار رہا آکے اور جس game پہ آؤٹ بھی ہوئے کچھ خاص ball تھی نی وہ half tracker ball تھی اس کو ہلکا سا نکر better keeper کی طرف خاص delivery مجھے لگ رہا کہ وہ بہا پر اگر وہ ایک boundary ڈھونڈ لیتے نا تو throughout the day آپ دیکھ سنگھ کو تم ساؤتی کے سامنے shots کھاتے مو male scenario بس plan ایک ٹھونڈ س تھی آؤ آم ا eta آ ب تو بھ تو کچھ ایسے پلیئر جیسے کہل رہول ان کو سیکھنا چاہیے پنجاب آٹیکنگ مائنڈ شیٹ کے ساتھ آیا تھا دیکھیں شکھر دہوان بھلی تھوڑا سا شروعات میں سٹرگل کر رہے تھے بٹ پرب سمنان آئے انہوں نے آٹیک کیا بانو کا راج پکشے آئے انہوں نے بھی آٹیک کیا جتے شرما آئے سکندر رضا آئے ہر کو اسی انٹینٹ کے ساتھ آیا تھا کہ ایک سو نبی دو سو رن تو ہمیں بنانے ہے اور جس کی بطولت وہ پہنچ بھی گئے کیا یہاں پر پنجاب کا سورج ہوگے گا کیا لگ رہا ہے کیا پنجاب کنگز دیکھیں گے سرکیسٹک ریتک ہم نے اسکواڈ میں بھی انیلائز کیا تھا یہ پنجاب اس بار بھی بوٹم میں دکھائی دے گی یا اوپر جاتے ہوئے نہیں دیکھیں گے مجھے تو بہت زور سے لگ رہا ہے کہ یہ لاس میدہ کو دیکھیں گے اور ہمیشہ کی طرح آپ کو لاس دیں گے لیکن یہاں پر پنجاب کا سورج ہوگا ہے آؤٹ آف دا باکس کیپٹنسی میں اور کیا کچھ پردرشن یہاں پر شکردہ اور ہمارے ساتھ ایک اور خاص مہمان یہ سب سے زیادہ خاص مہمان ناریل پانی سے پیٹ پر کے ملائی کھا کے ایک دم اور بھی کچھ اور بھی کچھ کر رہا ہو تو کر کے آئیے اگر تین لوگ جوج رہے ہیں تو کم سکم تین لوگ جوج لیں اچھی طریقے سے بھائی ایک بندے کی بینا کیا یار کچھ بھی اور بھی کچھ کرنا تو کر لو کام ہم تو بعد میں ہوتا رہے گا پانی پھر کھائے ملائی والا ہی پانی پرس گیا سوچتے ہیں کوئی دیرہ اور نہیں پڑ جائیں گے اترہ جلدی جلدی سب نہیں پڑتے جارے ادھر بھی کام نہیں ہو پا رہا ہے ادھر ہم ملائی بھی نہیں کھا پا رہا ہے انوش بھائی گرافکس بناتے ہیں ایک پلیئر کا بناتے ہیں اگلی اتھے دیر میں دوسرا کیا کیا تو یہ ہی سمجھ نہیں آتا کس کو کریں کس پلیئر کو بناے میں بنایا پہلے مندیب سنگھا اترہ دوسرا نہیں پڑ گیا اس کے بعد دوسرا نہیں پڑ گیا میں کہہ بندے نہیں پڑا ہو کیا رہا ہے انوش جیسا کہ ابھی میچ بھی آپ نے دیکھا پنجاد جو شیر ہیں وہ بھار ہی پڑ رہے ہیں کیا لگتا ہے پریتی جنٹا بھی آپ رک جائیے انوش بھی جو بھی ہے وہ ہے تو آپ نے بہت تھوڑا سا بھی مارک شپور ہو گیا تھا پریتی جنٹا ہی خلاف کچھ نہیں سنو میں پہلے ہی بتا ان کو تھوڑے ہم کچھ بول رہے ہیں ہم وہ آرے وہ پچھر تھی نا جادو والی کیا نام اس کا کوئی مل گیا اسے پریتی جنٹا کرس رہی ہیں ہم آئے اس ٹائم کی بچپنگی تو کیسے ہم ان کو پورا بولتا ہم چلے ہیں پریتی جنٹا ہی خلاف آپ کو اچھا کچھ بھی بولیے وہ اس رہے ہیں اس رہے ہیں کیا تو تھا خلاف یہ natürlich غزت کو کہ ہیں میں خلق گیا تھائے وہ کیا گیا تھے وہ گitterضти کہ رہے ہیں میں کیا تھا گرہ کیا کہ چلا میں resist اس جاتے ہیں سو ٹائم تو میں اب ہمارے کے لگا تھا نہیں بٹ آج اچھا پر فارم کیا دیکھئے ایک وکیڈ لیا پلس ٹوینٹی پلس رن بنائے تابر توڑ دو چھکے لگائے تھے تو آج آج کا میچ تو اگر کہا جائے تو وصول کر لیے کیونکہ کل بین سٹوکس پہ ہم اٹھارہ کرو روپیہ کے رن ہے ایک میچ ایک میچ سے آپ اٹھارہ کرو محلو بنا دیئے پاسسو تو مشکل ہے تو اب آگے اتارو بھائی پھر ان کو آگے اتارو بھائی پھر اور کیا کر سکتے ہیں سالے اٹھارہ کروڑ ہیں گندازی بھی تو کر رہے ہیں نا گندازی بھی کر کے دیں گے گندازی بھی کر کے دیں گے بھلے بازی بھی کر کے دیں گے نہیں نہیں ہسی کی بات تو یہی ہے کہ اٹھارہ کروڑ کا کھلاڑی اس کی بار یہ آئے نہ ہے سب کچھ کر کے دے دے یہ ایک اس کی پاریان آئے ڈیان دینا پڑے گا اب آپ ناریل پانی اور ملائی اور ملائی سب میں تو کیسے ملائی سوادش ستھی ہم ملائی کی بات کرتے ہیں یہ تھوڑا سا آؤٹ آف کانٹیکس جا رہا یہاں پر مقابلی کی ستھی ہے اگر میں آپ کو بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ دوں کہ ابھی بھی لگاتا ڈریزلنگ یعنی بارش ہو رہی ہے محالی میں اور اب یہ ہے کہ اگر کچھ سبے سبے پیشن وید ارپورٹ کس نے کیا تھا ڈیٹ دے رہا تھا وہ سیریس اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کچھ ڈیٹ رہ گئے ہیں اس کے بات جو ہے گیم کول آف کر دیا جائے کل کم کو گینٹوک سمجھ بھی نہیں ہے وہ گھوم رہا دیماغ کی اب آپ کل کی باتیں چھوڑیے وگلے میچ میں جب سیسکی کا ہوگا تب ڈسکس کریں گے اور فیلال جو یہی ہے کہ سیم کرن نے اچھا پیشن کر کے دکھایا ہے ساتھ کی ساتھ ہے اہرنو لگ ساتھ دھنا زیادہ پیشہ ساتھی کھ ٹھیک ہے اوالو ملے بنکے خبت میں ہوجاں تک~! مالکہ لے خبت میں ہوجائے کٹھ یدین گرہ بات کا sans不好 یدین گیا Group 2 خبت میں ہیں کولگلا پیش موسیقی